بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے مسلم لام ان کا سوار ہے ارسلہ لڑکی کا نام اور ارسل نام رکھ سکتے ہیں پھر اس بتائیں دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے ارسلہ ارسل دراصل یہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کے اندر دو احتمال ہوتے ہیں ایک تو ارسل ہوتا ہے تو ارسل یہ عربی زبان کے اعتبار سے پاشٹ کا سیغہ ہوتا ہے ماضی کا سیغہ ہوتا ہے تو ارسل کے مانائیں گے اس ایک مرد نے بھیجا اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ارسل سین پر زیر کے ساتھ تو اس کے مانائیں گے تو ایک مرد بھیج تو ارسل نام اگر رکھنا چاہے اس نے بھیجا تو معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی تو اس میں نہیں ہے لیکن کوئی اتنا اچھے معنی نہیں بنتے جو نام رکھنے کے لئے بہتر ہو اور اسی سے بن جاتا ہے ارسلہ آپ نے ارسلہ پوچھا ہے لڑکی کے لئے عام طور پر ارسلہ نام رکھتے ہیں تو ارسلہ کے معنی بھی یہ ماضی کا سیغھائے گا اس نے بھیجا ہم لوگ آخر میں اس کے حال لگا دیتے ہیں ارسلہ تو یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے لیکن کوئی معنی میں نے بتلا دیا اتنے ازادہ اچھے نہیں بنتے جو نام رکھنے کے لئے بہتر ہو اس لئے نام حمیشہ ہم کو ایسا رکھنا چاہیے جس سے ہماری بچی کے اوپر اچھا اثر پڑے تو اچھے معنی بارا نام رکھنا چاہیے نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے نسبت جن کی اچھی ہو تو انشاءاللہ اس سے ہماری بچی کے اوپر اثر بھی اچھا پڑے گا باقی اس طرح کے نام رکھنا جن کے کوئی معنی زیادہ بہتر نہیں ہوتے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ صحابیات کے نام رکھنے جو نیک لوگ گزرے ہیں جنہیں خاتین گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم